دو اور دو ساتھ ہوتا ہے تو بار بار کرنے سے ایک غلط ٹریننگ لرننگ کنڈیشنگ ہوتی ہے آپ کی غلط کنڈیشنگ ہو گئی ہے اس لیے یہ خطرہ سچ لگنے لگ گیا ہے یہ خطرہ نقصان سمبھاویت تھا کہ نہر میں ڈوب کر مرتیو ہونے کی سمبھاونا کتنی ہے کوئی کروڑوں میں ایک آدھے پرسنٹ ہوگی جیسے سر میں چائے پی رہا ہوں میں اپنی گلی میں نکر کے چائے نہیں پی سکتا مجھے فیر آتا ہے جیسے کجھ ہو جگہا ہے ایسے اندری چائے پیتا ہوں تو باہر نکر کے جیسے گلی میں نکل کے چائے پیئے اس پروسی کے دروازے گاڑی یا چائے نہیں پی سکتا جیسے کجھ ہو جائے گا ہے ایسے مجھے چاہ رہا تھا ہے من میں تو میں کرنا چاہتا ہوں ایسا کہ باہر نکل کے پیئوں پھر نکالوں پر نکلتا نہیں ہے اب بتا اب کیا سمجھ میں آیا اب کیسے نکلے گا اب جو بھی کام ہے بار بار نہیں کرتے گا جب بار بار کرے گا جا رفت سے گا ہاں تو سامنا کرنا ہے اب ایک ہی بات کو یاد رکھو سامنا کرنا ہے بس کیونکہ فیر نکلی ہے فیر نکلی ہے تو اس میں دیکھو نہر میں ڈوب کر مرنے کی سمبھاونا تو کروڑوں اربوں میں ایک پرسنٹ ہوتی ہے کوئی کروڑوں میں ایک آدھا بندہ نہر میں ڈوب کر مرتا ہے کیا سارے مر جاتے ہیں نہیں یہ کدھ ہاں تو اس کا مطلب آپ کے مرنے ڈوب کر مرنے کی سمبھاونا ہے اسی نہیں بلکل نل ہے لیکن آپ کے من نے اس سمبھاونا کو سو پرسنٹ کر دیا کیا اگر آپ نے پانچ بار نہیں کیا تو سو پرسنٹ مرتیو نہر میں ڈوب کر اسی ہوگی تو بتاو یہ تو نکلی ہے کل کو تین روٹی کھا لوگے تو کہہ دوگے کہ زیادہ روٹی کھانے سے مرتیو ہوگی ایسے تو آپ مرتے ہی فیریں گے نا تو ہماری مرتیو تو بس پانچ بار پر ابھی تک زندہ ہے ارثات پانچ بار پر زندہ ہے تو کل کو شاڑی میں کسی بھی آدمی کو دیکھتا ہوں لڑکے کو میں فیر آنے لاتا ہے میں ایسے کمجور ہوں یہ کمجور دیکھو یہ تو بچار ہے کمجور سریر سے نہیں ہوتا من سے ہوتا تو کمپیر کرنے لگ جاتا ہوں دیکھو کسی کے وزن سے یا سریر سے کمجوری کا طاقت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہوں سر آپ یہ سوچ رہے ہو یہ کیا ہے کہ یہ ایک آپ کی سوچ کی تروٹی ہے جسے کوگنیٹیو ایرر بولتے ہیں کہ میں اس سے کمجور ہوں آپ کمپیر کرنے لگ جاتے ہو تلنا کرتے ہو ہاں کمپیر بہت کرتے ہو سر لیکن آپ کمجور ہو اس وچار میں کتنی سچا ہی ہے کیا سریر کا وزن ہی کمجوری کا ماپ ہے اگر ایسا ہوتا تو بہت سے نامی گرامی ہستی ہوئے ہیں جن کا وزن بہت کم تھا تو کیا وہ کمجور تھے یا ایسے تو سمو پہلوان ہوتے ہیں یا کچھ لوگ بیماری کے کارن دو دو کمنٹل کے ہوتے ہیں کیا وہ مجبوط ہوگئے تو ایسے اگر مجبوطی کا ماپ اگر وزن ہوتا تو پھر بھینسیں یا یہ جانور تو بہت بزن میں زیادہ ہوتے ہیں وہ تو سب سے مجبوط ہوتے ہیں نا لیکن کچھ ایسے وشانو یا وائرس ہے دھرتی کے اوپر جن کا وزن بہت ہی کم ہے لیکن وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے تو جو چیز چھوٹی ہوتی ہے نا وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے جیسے نیکیولیر انرجی آ رہی ہے نا آج کل جو مایکرو نیکیولیر کی چھوٹے سے چھوٹا ہے اس میں زیادہ طاقت ہے بڑے میں طاقت نہیں طاقت کس میں ہے چھوٹے میں چھوٹے میں ہے تو آپ کا وزن کم ہے زیادہ اس سے طاقت کا کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے کمجوری کا کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے آپ من سے کتنے پریپکہ ہو اس سے طاقت کا پتہ چلتا ہے یہ کلیر ہو گیا تو وزن کم ہونا اچھی بات ہے موٹے بندے نہ تو اٹھ سکتے جو موٹا ہوتا وزن زیادہ ہوتا ہے اس کو بیماریاں بھی زیادہ لگتی ہیں اس کا وزن کم ہے وہ زیادہ لمبا جیتا ہے آپ ایک اپنے رسطداری میں بھی نظر دوڑا کر کے دیکھو یا اس پر تو بہت ساری ریسرچیز ہوئی ہیں کہ جن کا وزن کم تھا ان کی عمر زیادہ رہی اور جن کا وزن زیادہ تھا ان کی عمر تھوڑی رہی اور ان کو بیماریاں بھی زیادہ لگی تو موٹے بندے کو بیماریاں زیادہ لگتی ہیں اور جن کا وزن کم ہوتا ہے ان کو بیماریاں کم لگتی ہیں تو آپ کا وزن کم ہے تو یہ قدرت کا وردان ہے یا ابھیشاء میں جیسے گھر میں باثروم میں نہ آتا ہوں تو میں نکر پہنے کے نہ آتا ہوں تو دوسرا میرا دروازہ بند کر کے ویسے پلین کپڑے اتار کرنا لیتا ہے جب میں ایسا پہلے نہ آتا تھا اب نہیں تو میں جیسے میں کچھ ہو جائے گا جیسے میں نمارت ہو جیسے میں نہ آتا نہیں ننگا نہ ہوں کچھ بھی نہ ہو جیسے پاپ ہے پیدا بھی ننگے ہوتے پیدا بھی تو ننگے ہی ہوئے تھے کہ آپ کپڑے پہن کے پیدا ہوئے تھے بولو جانور سارے ننگے ہی رہتے ہیں بھیسیں کتے بھیل سورے ایک آدمی کو چھوڑ کر باقی ننگے ہی رہتے ہیں تو کیا وہ پاپی ہیں صحیح بات ہے نہیں صحیح بات ہے جیسے مل کی بات آپ نے نکال دی تو کپڑوں سے کوئی پہ پونیا کا لینا دینا تھوڑی نہ ہے جیسے کچھ گلت ہوئی ایسے رگتا ہے میں کبھی نہ ہتا ہی نہیں وہ شروع میں جا کر کے کپڑے اتار کے نہ ہنا ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں اب باتے میں ایک بات ہے اس کا تولیہ تھا تو وہ کہہ رہا تھا ایسے نہ ہا لے میرے پاس باہر گئے تھے کہ منہ کوئی کپڑا نہیں تھا تو میں اسے بولا کہ میں ایسے نہیں نہ ہا سکتا میں میرے کو ڈر لگتا ہے میں ایسے ایسے ہو جاتا میں تولیہ باندھ کر ہی نہ ہاتا ہوں تو یہ فیر ہے نا اب آپ نے سامنا کرنا ہے ننگے ہی نہ ہنا ہے آپ کو منتر دے دیا ایسے بہت ساری وہم ہوں گے آپ کے جیون میں سب کا ایک ہی علاج ہے سامنا کرنا ہے تو اب آپ دیکھئے کہ نہر میں ڈوب کر مرنے کی سمبھاونا تو بلکل جیرو کے برابر ہے اور آپ کے من نے اسے سو پرسینٹ بڑھا دیا ہے میکنیفائی کر دیا ہے ارثاتر لینس لگا دیا ہے سکشم وہ ہوتا ہے نا جو ٹیلیسکوپ جس میں سکشم چیزیں بھی بڑی نظر آتی ہے تو ایسے ہی جو مائنر سا خطرہ تھا اس کو بھی آپ کے من نے بہت بڑھا چڑھا دیا اور سو پرسینٹ کر دیا تو یہ تو آپ کی سوچ کی تروٹی ہے ریل میں تو کوئی خطرہ ہے ہی نہیں بولو میں بھی تین بار نہ ہالوں گا لیکن میرے من میں نہیں آئے گا کیونکہ میں اس کو بڑھا چڑھا کر کے نہیں دیکھتا جو جیسا ہے ویسا ہی ہے تو من میں خطرہ نہیں ہے لیکن آپ بہت زیادہ بڑھا چڑھا لیتے ہو اس خطرے کو اس ویشواس کو بہت بڑھا بنا دیا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور پانچ بار کرنے سے وہ خطرہ ٹل جائے گا یہ بھی آپ کی رونگ لرنی ہوگی کہ پانچ بار کرو اور مکتی پاو اب جو لوگ پانچ بار نہیں کرتے وہ تو سارے مر جاتے مر جانا چاہیے تھا تو وہ کیوں جندہ ہے صرف جندہ تو ارجو نے ایک ہی رہتا کیونکہ وہ پانچ بار کر رہا ہے باقی لوگ تو مر جانے چاہیے تھے وہ کیوں نہیں مرے صحیح بات ہے کیونکہ ایسا من میں ان کے ویچار آتا ہے نہیں ہاں تو اس کا مطلب آپ کا ویچار ہے یہ وینکلی ویچار ہے اس ویچار سے کچھ ہونا تو ہے نہیں یہ تو اوچیڈی کا ویچار ہے جب آپ اس ویچار پر دھیان دینا بند کر دوگے اسے ویچار دینا بند کر دوگے تو یہ ویچار آنا ہی بند ہو جائے گا کیا سمجھ میں آئے اگر میں ایسا ویچار کو ویچار دینا بند کر دوگا تو یہ ویچار آنا بند ہو جائے ہاں اگر آپ اسے ویچار دیتے رہو گے تو یہ بار بار آتا رہے گا ہاں تو اب اس میں بتائیے کہ اس میں کوئی خطرہ تھا یا صرف آپ کو ہی لگ رہا ہے میرے کوئی لگ رہا ہے ہاں تو سب سے زیادہ اپنے فوکس C پر ہی کرنا ہے جب آپ کو پتا لگ جائے گا کہ میری مرتیو ہوگی نہیں خاص کر کے نہر میں ڈوبنے سے ویسے مرتیو تو ہوگی پتا نہیں کب ہو لیکن اس کے قرآن تو نہیں ہونے والی کم سے کم جب یہ پتا لگ جائے گا تو پھر آپ کو پانچ بار کرنے کی ضرورت ہے بتاؤ نہیں ضرورت تو گڑپڑ ساری C کے اندر ہے C میں فالٹ ہے C کے آپ فالٹ آپ نے غلط طریقے سے اس کو سمادھان کیا ہے فالٹ C میں ہے لیکن اس کا علاج آپ گلت کر رہے ہو ارثات اس کا علاج پانچ بار نہیں ہے نیر سے دور جانا نہیں ہے اس سے یہ فالٹ اور بڑا ہوتا جائے گا جو گلتی ہے اور زیادہ بہنکر ہوتی جائے گی جو یہ رونگ بلیف ہے یہ اور زیادہ مجبوط ہوتا رہے گا اوکے تو آپ D سے C کو نہیں ٹھیک کر سکتے اور آپ نے اگلی گلتی کیا کی کسی سے B کو ٹھیک کرنا ارثات جو اب شگون ہو جائے گا یہ ویچار تھا اس کو آپ نے یہ کی ڈوب کر مرنے کا جو خطرہ تھا وہ ہٹا کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن اگر آپ نے اسے ریل مانا اس کو ریل ماننے سے کیا ہے کہ یہ ویچار ریپیٹیڈ ہو جائیں گے اور فسنے بھی لگ جائیں گے یہ ویچار اس لیے فسا ہے کیونکہ آپ کو یہ سیریل لگتا ہے جب آپ کو لگے گا جب آپ کو پتا لگ جائے کہ یہ تو میرا نقلی سوچنا ہے ایسا تو ہو گا ہی نہیں میں تو مرنے والا ہی نہیں ہوں تو یہ ویچار فس کے رہے گا فسے گئی نہیں نا پھر اس ویچار کی ویلیو ختم ہو جائے گی اور یہ بی تب ہی تک سٹینڈ کرے گا جب تک سی ہے سی بڑا ہے تو بی بڑا ہو جائے گا جب سی غائب تو بی اپنے آپ غائب ہو جائے گا کیونکہ اس ویچار کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی جیسے میں نے چائے بنائی تھی میں تو میرا بانجا تھا وہ پیتا پیتا پڑوسی کے گر میں چل گیا ایسے گلا لے پر میں میں بھی چلا گیا تو میرے مان میں وہ فیئران لے گا جیسے میرے اممہ کو آنے جائے اس کے گر میں میں نے ایک چائے پی اپنی چائے یہ گھر چانی تھا یہ دشمنوں کا گھر تھا ایسے ایسے من میں بچہا رہا تھے یہ تو میرے ساتھ پہلے جگڑتے تھے ایسے 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 بچہا رہا تھے کہ میری ممہ کو کچھ ہو جائے گا یہ کیونکت ہے دیکھو یہی تو ہے نا یہ نکلی ویسواس ہے کہ ممہ کو کچھ ہو جائے گا ہو گا ہی نہیں ممہ کیا کبنا چاہے میں نے ان کے گھر میں پی آپ کچھ بھی پی لو یہ کیا ہے کہ OCD میں کہیں سے بھی وہ بچہار پس سکتا ہے یہ بچہار ہی تھا یہ پس گیا خطرہ پیدا کر دیا اگر آپ وہ چاہے نہیں پیو گیا یا کچھ کمپلشن کر لوگے تو آپ OCD کے سرکل میں پس جاؤ گے تو آپ کو یہی سوچنا ہے کہ یہ جو C ہے یہ خطرہ یہ نکلی ہے میں یہ تریقہ بتا رہا ہوں اس سے سارے خطرے کو سمجھو نا ایک ایک کو سمجھنے سے تو آپ کے ہزاروں فیئر ہوں گے تو ان پر کیسے آپ بات کریں گے نا میں آپ کی سمجھ بڑھا رہا ہوں کہ بھئی جو جتنے بھی آپ کے جیون میں خطرے ہیں وہ سارے نکلی ہیں نکلی ہے تو آپ چاہے چاہے پیلو چاہے روٹی کھالو کل کو کہو گے کہ ماں نے میری طرف پانچ بار دیکھ لیا ایسے تو ویچاروں کا انتہ نہیں ہوگا نا کہ آپ ہم یہاں ایسے منا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو یہ اسی لیے چاریس میں پستہ جاؤ گا اس کا مین سوال کرتے کس سے باہر نکلنا ہے بس باہر نکلنا ہے سامنا کرنا بس پھر کتنے بھی ہو سکتے ہیں ہزاروں پھر ہوں گے آپ کے اب تک جیون میں لاکھوں پھر ہو سکتے ہیں ان کا ایک ایک چیز پر بات کرنے سے پھر تو نئے نہیں آتے جائیں گے پھر تو کاؤنسلنگ کبھی ختم نہیں ہوگی تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ایک ہی چیز سے آپ سمجھ جاؤ جیسے کوئی بھی آپ ڈرائیویں سیکھ گئے تو آپ ساری گاڑییں چلا سکتے ہو ایسا تو نہیں یہ بھی پہلے آپ نے ماروتی کی گاڑی کا لیسنس بنوائیا پھر ہونڈے ہی کا الگ سے بنوائیں گے ایسے تو آپ سیکھتے ہی رہے جاؤ گے نہ چلا ہوگے کب پھر ٹیکٹر کا الگ بنوائیں گے سائیکل کے لیے الگ ٹریننگ لے گے موٹر سائیکل کے لیے الگ پھر موٹر سائیکل بھی بہت سارے ہیں بجاز والوں کا الگ ٹریننگ کا پروگرام ہو جو ہونڈا والے الگ سجوکی والے الگ تو آپ پہ کبھی ڈرائیوینگ کر ہی نہیں پائیں گے نا تو ایسے ہی ہے کہ آپ ایک بار ڈرائیوینگ کرنا سیکھ گئے تو ساری مسینری چلا لوگے تو اسی پرکار ایک بار یہ سیکو سمجھ گئے یہ فورمیٹ سمجھ گئے تو باقی سارے جو ٹریگر ہیں ان سے سمجھ جو فیر ہے میں اس کو سمجھ ہوگا تو اس کو نکال سکتا ہو ہاں کہ یہ نگلی ہے جائے ایسا ایسا کبھی ہوتا جائے ویچار میں جو مرجی کروں چاہے پڑوسیے کی نکر پا کے کر میں جاؤ پڑوسیے کی نکر پا ہو چاہے پجاما پا ہو چاہے میں میں بچار رہتا ہے کہ کچھ ہو جگا پر جانا ہے کہ ایسے کچھ نہیں چاہے پڑوسن کی سلوار پہن لکے جاؤ چاہے اس کا کیا ہوتا وہ بھی پہن کے جاؤ کچھ بھی پہن کے جاؤ مانڈ رہتا ہے وہ ایک دکت ہی نہیں ہے تو ایسا تمہیں جی جانا ایسا کچھ نہیں ہوگا دیکھ جائے کہ تب کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا بس سامنا کرنا ہے آپ نے جو ہو جائے کہ اسی وقت تو ہو جائے بات پر تھوڑا ہاں تو ہونا ہوتا ہے تو اسی وقت تو ہو جاتا ہے سوڑتا کہ آگے جا کے کچھ ہوگا آگے جا کے یہ کوئی مطلب تھوڑی ہے جیسے آج آپ نے ہاتھ پر گرم چیز رکھی تو آگے جا کر کے جلے گا یا آج ہی جلے گا آج جلے گا تو ریزلٹ آج ہی ملتا ہے نا بیسے ایسا ہی ہوتا ہے اگر برا ہونا ہے تو آج ہی ہوگا تو دو سال بعد بھی کہ برا ہوا وہ اپنی دو سال پہلے کیوں ہی ایکٹیویٹی کے کارن ہوا اس کا کیا ثبوت ہے ایسے ساتھ ہمیں برا کرنے سے بچانے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم صحیح رہیں بس کیونکہ آگے سے ہم زیادہ ڈرتے ہیں تو اس لئے ہم ابھی صحیح کر لیں یہ فلوس پی ایک طریقہ ہے انسان کو بیلنس رکھنے کا کچھ بھی نہیں صحیح بات آگے سمجھے آگے سمجھے ہوگے ٹھیک کتنے ستر پرسینٹ ستر پرسینٹ باقی گھر جا کر کے آپ پریکٹس کروگے آگے جوڑ رہا تھا آگے جا کر برا ہوگا اس کے ساتھ تو ایسے تو پیچھان آتے رہے یہ فارمولہ ہی ہے ہاں فارمولہ ہے جیسے میت کا ایک فارمولہ ہوتا ہے اسی سے سوال نکال لیتے ہیں نا ٹیچر فارمولہ ہی تو بتاتا ہے وہ جو ایکزام میں جنوری تھوڑی ہے کہ جو ٹیچر نے سوال کے اندر جو انک بتائی تھے یا رکم بتائی تھے وہ سیم آئے گی وہ الگ بھی تو آتی ہے نا تو الگ آتی ہے تو فارمولہ تو ایک ہی رہتا ہے جیسے ایک فارمولہ ہوتا ہے کوئی بھی میت کا جیسے آتا نہیں اے ٹو بی ٹو کچھ بھی ہے تو اس میں آگے بھی سات گھوڑے چار بکریان تین دن میں یہ گھاس کھاتی ہیں تو ساتر بکریان نبی گھوڑے کتنی دن میں کھا جائیں تو ٹیچر نے تو یہ انکوں سے سمجھایا تھا لیکن انکوں جو اگزام میں آگیا بھی نبی بدل کے آگے تو بتاؤ سٹونٹ تو کھائی دے نا نا سر جی آپ نے ستر بتایا تھا وہ وہاں نبی آگیا تو میں فیل ہو جاؤں گا تو سٹونٹ کو سمجھنا ہے نا کہ فارمولہ سر سب ہی سمجھ میں آگیا ساں تو جو یہ سر جیسے میرے میرے بی ڈی پیتا ہے تو مجھ سے بی ڈی مگواتا ہے جب بی ڈی کو ہاتھ جب لگا لیتا اس انا اس کی تھوڑے ایک بار کامنی آتی چلو اسے بی ڈی پی نگا لگا تو بعد میں مجھے نہا کر کسی کے گھر میں جانا پڑتا ہے جیسے بی ڈی کو ہاتھ گیا سارا سری گندہ ہو گیا بس وہ نہا کر جاتے وہ کمپلشن ہو گیا نا ایسے ہی جانا ہے بینا نہا جانا بی ڈی گندے چین ہیں کئی بھی لوگ پیتے ہیں بی ڈی کی فیکٹری بند ہو جاتی نا یا بی ڈی بھر جاتے دیسائی بی ڈی ہے رکیٹ بی ڈی ہے پہلے بھی نہایا تھا تو جب نہا پڑتا ہے یہ ہی کمپلشن ہے اسے کرو گے تو فسے رہو گے سمجھ جاؤ کہ میں کچھ نہیں کر سمجھ گیا بس آپ ٹھیک ہو گے بی بی چھ رہو گے تو پھر بی چھ رہو گے کوئی ریپیٹ کرنا ہی تو بیماری ہے ریپیٹ کر 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 ہی تو آپ فسے ہو جو فیر آتا ہے سر اس کو آنے دینا ہے ساری رات روائن سنا دیتے ہیں اور پھر سمجھ میں آ گیا ہے پر میں سمجھ میں آپ سن چاہتا ہو نا کیونکہ آپ جو بولتے نا وہ میرے مان میں گل بیٹ جاتی ہے میں نے کتنی بار بولا کہ سامنا کرنا اس کو آنے دینا اس کو بڑھا کے رکھنا ہے جیسے اس دن سمجھ دس پر بڑھا دس تک بی بہو سمجھ دیتا ہوں اب دیکھو سی کو ڈیلیٹ کر دیتے ہو تو یہ بیچار فس گے نہیں نکل جائیں گے کیونکہ یہ value مل رہی تھی اس کے کارن یہ value مل نہیں بند ہو جائے گی تو پھر آپ کے لئے trigger رہے گا نہیں پھر یہ ڈیوٹرل ہو جائے گا اس سے آپ کو کوئی دکت نہیں ہو گی چاہیے تین بار کرو چاہیے تیس بار کرو تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کی اس CD ڈیپریشن کا ایلاز آسان بنائے گا OCD ڈیپریشن کا ایلاز ہوا اور بھی آسان اور وہ بھی بینہ دوائی گھر بیٹھے کسی کو بیماری کی چنطہ ہے تو کسی کو چنطہ کی بیماری ہے भगवत گیتہ نے لاکھوں کروڑوں کا جیون بطلہ ہے اور آپ کبھی بطلے گا گیتہ تھے ریپی کورس میں آپ کو ملے گا سبھی 11 پرکار کی OCD کا سمپور ڈیلاز جیسے گندگی کا وہم بار بار ہاتھ ہو نا بار بار صفائی کرنا بار بار لاؤ درواز چک کرنا و ان سامان کی چک بار بار کرنا ایک ہی ویچار بار 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 آنا نقصان و مرنے مارنے کا ویچار آنا HIV ریبیز کینسر ہارٹ اٹیک کا ویچار آنا IBS اور نین نا آنے کی سمسیہ کا حل گیتہ کورس میں ملے گا آت مہتیا والے ویچاروں سی موقت بھی گیتہ تھرپی کورس سے ملے گی راجیندر جوت راجیندر جوت پوریہ کی کتاب بھگوط گیتہ کے منو ویجیانک رہاسی اور انی ٹپس پڑھنے کو بھی ملے گیتہ ہے مہان تھرپی گیتہ میں CBT ہپنو تھرپی مائنڈ فولنیس ERP وہ انی بہت سی سائکو تھرپی جس سم آنی راجیندر جوت پوریہ ایپ ایک فائدہ این آج ہی پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں لنک ڈسکرپشن میں ہے تو دیر کیوں ابھی جائیے ڈسکرپشن میں اور لنک پر کلک کر پلی سٹور سی ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے راجیندر جوت پوریہ ایپ اور پائیے اپنی سبھی سمسیاؤں کا محل مانو تو موج ہے ورنہ سمسیہ تو ہر روز ہے